پیرنگ میں آنکھیں آپ دیکھیں گے کہ اینی خیرہ واپس آنے کے بعد بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی کہ آنکھیں اسے کس طرح سے دبرتنا ہوگا آنکھیں جس طرح حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اینی اور افان بگر ہی مشکل وقت میں ایمل کو بچا سکتے ہیں افان تو جیسے پوری طرح سے فاخرہ بیگم کے زیریں اثر آ چکا ہے اسے اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ فاخرہ نے اگر اسے پسلس سے الگ کر دیا تو وہ روٹ پر آ چاہے گا اپنی ماں کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ دولت اور چائدان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا دوسری طرف ایمل سے محبت بھی گردار چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ شادی ٹل جائے آئی ماں اس کی پسند کبھی بھی نہیں رہی بس وہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی آئی ماں سے شادی کا رہو کہیں نہ گئی دل میں ایک یہ خرش بھی موجود ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے جس طرح وہ محروض کی اولاد کو دیکھنے کے بعد فیل کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جانے چاہیے تھی اور اس جسرے کو اُبھارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ فاخرہ بیگم ہے علاقہ دیکھا جائے تو ان کی شادی کو اتنا پخاز عرصہ نہیں ہوا توٹان اپنی بیٹھے کو مشورہ دے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ شہریار کے قریب رہے جیسے جیسے وہ شہریار کے قریب رہے گی اس کی شادی کے چانسز پکے ہیں ورنہ یہ دونوں پہنے مل کر کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں گی کہ کہیں یہ شادی کھٹائی میں نہ پڑ جائے اینی اپنے والدین کے گھر جائے گی اور وہاں ایمل بھی موجود ہوگی افان ایمل اور اینی مل کر پلان بنائیں گے کہ کس طرح اس شادی کو رکا جا سکتا ہے اینی کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایمل کو گھر خراب نہ ہو اور افان اور اینی بھی یہی چاہتے ہیں اینی سے ایمل مافی بھی مانگے گی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ انجانے میں کیا اور اسے ماف کر دیا جائے